اولاد نرینہ اللہ کے کرم سے نصیب ہوتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مگرانہ شورا کا متنی پھول ہے کہ احتیاط میں بچت ہے اور علاج میں خرچہ ہے احتیاط میں راحت ہے اور علاج میں تکلیف ہے احتیاط بھی کریں آج کل کوویٹ نائنٹین بھی بہت پھیل رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے عاشقہ رسول کی احتیاط بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں ٹھیک ہے جی خلیل بھے کیا لکھ رہے ہیں ایک چمچ ہجگی کے لئے دیسی گھی لے لیں یہ نہ ملے تو گھر کے اندر یہ مکھا نکال لیں صحیح یا پھر مکھن ایک چمچ مکھن کو آگ دے دیں تو وہ دیسی گھی بن جاتے پک کر دیکھیں نا اس میں اضافہ ہو گیا افادیت میں بندہ ہے مومن بھی جب آدمائشوں سے پک کر گزر جاتا ہے سبر کرتا رہتا ہے تو پھر کندن بن جاتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ہچکی کے لئے یہ عرض کیا ہے کہ اگر کسی کو ہچکی بغیرہ لگ جائے تو اس کے لئے ایک چمچ دیسی گھی یا پھر ایک چمچ مکھن کا اس کو آپ لے لیں جی 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 بھائیٹ پر طاعتا ہے یہ تاکہ خنیل بھائی کو آسانی ہو لیکن خنیل بھائی میں خود ہی کر لیتا ہوں اپنی کام ہے سارے بندہ خود بھی کر لیتا ہوں کوئی حرجی تھوڑی ہے بھائیٹ پر پیچھے کرتا ہوں سارے آسانی ہو جائے گی یہ چلنج اب آپ کا فریم بھی آسانی سے بن جائے گا انشاءاللہ اب وہ پروڈکشن والا سٹیم بھائی آئے اس کو ہٹائے اتنے بندہ خود ہی کام کر لے چلیں جی خریل بھائی ہچکی بغیرہ کے حوالے ہچکی جب لگی ہو تو یہ کر لینا چاہیے کہ ایک چمچ دیسی گھی یا پھر ایک چمچ مکھن گھر میں اگر ہو تو یا مہوالیں کچھ بھی کریں یہ ایک بہترین چیز ہے اس کے لیے ایک کپ دودھ کے اندر گرم دودھ ہو اس کے اندر ایک چمچ دیسی گھی یا بیسی گھی نہ ہو تو مکھن کا ایک چمچ ڈال کر یہ پلا دیا جائے تو اس سے جو ہے انشاءاللہ عزو و جل ہچکی بغیرہ یہ روک جاتی ہے کیمرامین بھی اپنی پلیسنگ ایک میڈرہ میں روک رہا ہوں کیمرامین بھی پلیسنگ کینج کر سکتے ہیں خلیل بھائی کا فرام ایسے بنائیں جس میں صرف خلیل بھائی ہی آئیں نہ میں آؤں نہ عزنان بھائی آئیں کچھ کام آپ بھی تو کریں مدنی چینل والے بھی تو مدنان میں آئیں کیمرامین بھی اٹھ سکتا ہے ہنڈی بھی ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے حافظ آپ بھی آگے پیشے ہو سکتا ہے باشااللہ ہشکی کا تو ہو گیا پسینے سے بدبو جنہ نے کہا اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ مچھلی کا گوش یا دیگر جو گوش ہوتے ہیں یہ نہ کھائیں گوش کو تر کر دیں اور دوسری چیز ہے کہ اپنے غسل وغیرہ کے حوالے سے توجہ دیں صفائی سترائی کے حوالے سے توجہ دیں اور پھر بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانا یا چٹ پٹھی چیزیں کھانا اس طرح کی چیزوں سے بھی احتیاط کریں اور وردش بھی کریں اور آخری چیز ہے کہ لیمو کا شربت جو ہے یا پینہ شروع کریں جیسے چاہے تو اس کو ہلکی سی کو چینی ڈال لیں یا اس کے اندر شہر ڈال لیں یا ویسے ہی اس کو استعمال کر لیں نمک وغیرہ ڈال کر لیمو تھوڑا سا نچوڑ کے لیمو ہونا چاہیے لیمو کی شکل کے دیگر چیزیں بھی آتی ہیں جو کہ لیمو نہیں ہوتا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گلے گلہ بھی خراب ہو جاتا ہے مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو لیمو لینا ہے کاغذی لیمو جو ہے بہتر سمجھا جاتا ہے اس کو آپ اگر یہ مل جائے تو بہتر ہے تو لیمو پانی اگر ملا کے پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ حضر و جل یہ پسینے کی بھو سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے مزید قبض کے حوالے سے کہا یہ بہت ایک تعداد ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جیسے یوں کہلیں کھانے کے بعد کھانے کے بعد پانی وغیرہ جو لوگ پی لیتے ہیں اسی طرح سے چکنائی والی چیزوں کا کسرت سے استعمال اور پانی کم پینا یہ اس کے اسباب ہیں اسی طرح سے سبزی اور فروٹ کا استعمال کم کرنا یہ بھی اس کے اسباب ہیں اور دیگر بھی اس کے اسباب ہیں ان سب پر بھی غور کر لیا جائے اور ان سب احتیاطوں کے ساتھ اگر یہ علاج کریں گے تو انشاءاللہ جو جل چند ایک ماہ دو تین ماہ یہ علاج کر لیں تو اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح سے قبض والوں کو بادام کا تیل بھی فائدہ کرتا ہے کہ بادام کا تیل اگر لے لیا جائے ایک چمچ دودھ کے اندر ڈال کر تو فائدہ کرتا ہے بہت چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں جیسے مہینے کے دو مہینے کے چار مہینے کے سال کے دو سال کے ان کے لیے بھی یہ بہترین علاج ہے کہ ایک چمچ بادام کا تیل یا آدھی چمچ بادام کا تیل دودھ کے اندر ڈال کر یا ویسے ہی ان کو پلا دیا جائے تو قبض کا معاملہ جو ہے حل ہو جاتا ہے یہ جو میں علاج کر رہا ہوں یہ ہے بڑوں کے لیے بلکل چھوڑے بچے جو مہینے دو چار مہینوں کے ہوتے ہیں یہ علاج جو ہے ان کے لیے نہیں ہے اس میں چار چیزیں ہیں سب سے پہلے نمبر ایک سنا مکی سنا مکی پیٹ کے امراض کے حوالے سے بہت مفید چیز ہے سنا مکی کی تو آج کل بڑی بہار ہے بڑی دھوم دھام ہے یہ ایک وہ تھا انہوں نے سنا مکی لکھا ہوا تھا سنا مکی نہیں ہے یہ سنا مکی ہے ہمارے ہاں پہلے مارکیٹ میں جو ہے ایک ساٹھ روپے کلو تھی اب یہ آٹھ سو روپے کلو چھپو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا خیرخواہ بنائے جو چیز بھکنے لگتی ہے تو وہ معاملات خرام ہو جاتا نمبر دو اس کے اندر ہے سونف کلون جی اور چوتھی چیز ہے اس کے اندر اس پاگول کی بھوسی ایک سو پچاس گرام آپ سنا مکی لے لیجئے اور سونف جو ہے وہ آپ نے سو گرام لینی ہے اور کلون جی آپ نے لینی ہے پچاس گرام اور آخری چیز ہے اس پاگول کی بھوسی یہ آپ نے لینی ہے سو گرام اب اس کا طریقہ کر کیا ہے یہ بہت ہی بے ضررفہ معاملہ ہے تو یہ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا سنا مکی ایک سو پچاس گرام سونف سو گرام کلون جی پچاس گرام ان تینوں چیزوں کو لے کر جو ہے آپ پیس لیجئے پیسنے کے بعد پھر آخر میں اس پاگول کی بھوسی جو ہے اس کے اندر شامل کر لی جائے اس پاگول کی بھوسی کو پیسنا کی حاجت نہیں ہے آخر میں اس کے اندر شامل کرنا ہے رات کو ایک چمچ گرم پانی سے یا دوسرے لینے انشاءاللہ حضر و جل اللہ نے چاہا کہ کبز کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا مزید خارش کے حوالے سے پوچھا تھا جو بھی خارش جنہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ بڑے کا گوشت جو ہے وہ ترک کر دیں انڈا اور مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں اور کبز وغیرہ بھی اس کا سبب بنتی ہے تو اس حوالے سے بھی علاج کر لیں خارش کا علاج عرض کرتا ہوں یہ خارش کا بھی علاج ہے ساست کبز کا بھی علاج ہے ایسے جو مرید ہیں جنہیں کبز بھی رہتی ہے اور خارش بھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو دونوں معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے سب سے پہلے اناب ہے اس کے اندر اناب یہ بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے جیسے بیر کے انداز پر اس کی شکل ہوتی ہے یہ آپ نے لینے ہیں دس دانے اور دوسری چیز ہے اس کے اندر گل منڈی یہ آپ نے لینے ہیں تقریباً بارہ گرام اور تیسری چیز اس کے اندر ہے گلاب کے پھول یہ خوشک جو پھول ہوتے ہیں اس کی بات کرنا ہوں خوشک نہ ملے تو آپ دوسرے بھی لے سکتے ہیں یہ آپ نے لینے ہیں تقریباً خوشک پھول وہ بھی بارہ گرام اس کو برگے گلاب بھی کہتے ہیں مشکل کرنا ہوتا ہے برگے گلاب برگے گلاب تو پتوں کو کہیں گے اچھا وہ پتوں کو کہیں گے خون دن دیکھ کے نکھا رہیں گے رخے برگے گلاب رخے برگے گلاب یہ چار چیزیں ہو گئی ہیں نمبر ایک اناب نمبر دو گلمنڈی نمبر تین گلاب کے پھول خوشک لے لیں اور سنا مکی جو ہے یہ آپ نے بارہ گرام لینی ہے چاروں چیزوں کو آپ بھی آج ہر نسخے میں سنا مکی بتا رہے ہیں پہلے ہی بڑا شور مچا ہوئے سنا مکی کا وہ خاص حکمت ہے وہ اتفاق ہے اس کا اچھا جے نہیں کہا اب تو آٹھ سو ہو گئے وہ کسی زمانے میں بات چکتے ہیں بات جنگہ مل نہیں رہی ہے بس یہی دعا ہے اللہ پاک سے کہہ اللہ پاک سے ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنائے آمین خارش اور کبس کا علاج صحیح اس کا کرنا کیا ہے اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ نے رات کو ایک گلاس یا ایک جڑ گلاس گرم پانی میں جس میں یہ بھیگ جائے پانی کو گرم کر کے اس کو بھگو دیا جائے اور صبح جو ہے اس کو اسی طرح سے پی لیں اس کو جو ہے پکانے کی حاجت نہیں ہے اور اسی انداز سے اس کو پی لیں تو انشاءاللہ عزوز و جل کبس کے حوالے سے گیس کے حوالے سے کسی بھی طرح کی خارش ہوگی ہر طرح کی خارش کے اندر بعض ایسے لوگوں دیں جن کی آنکھوں میں بھی خارش ہوتی ہے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ مفید ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو انشاءاللہ عزوز و جل استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا اور ایک اسلام بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ والد صاحب کو جو ہے وہ بخار کا معاملہ ہے بخار کے حوالے سے مختصرتہ علاج عرض کرتا ہوں اب ان کے والد صاحب سے آپ عرض کریں کہ وہ بسم اللہ ہل کبیر بسم اللہ ہل کبیر یہ پڑھتے رہیں تو اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بھی اپر مشتمل یہ علاجیں ہر طرح کی بخار کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں منقہ ہے اس کے اندر اور گلو خوشک ہے اور تیسری چیز اس کے اندر ہے خاک سید یہ بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے گلو خوشک یہ آپ کو پنساریوں کے ہاں سے مل جائے گا یہ ایک جڑ ہوتی ہے اس کے اندر لکویاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں اسے گلو خوشک کہتے ہیں تو یہ آپ نے تقریباً چھ گرام لینی ہے اور منقہ ہے بڑی کشمش کو منقہ کہا جاتا ہے یہ آپ نے لینا ہے تقریباً تین گرام لے لیں اور خاک سیر ہے یہ بھی تین گرام لینے باریک باریک دانے ہوتے ہیں تو یہ تینوں چیزوں کو ایک گلاس پانی کے اندر اچھی طرح سے پکائیں تو یہ اندرونی بخار کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے جن لوگوں کو جیسے بخار ہوتا ہے اترتا ہی نہیں ہے جاتا ہے یعنی ہٹیوں میں بخار بیٹھ جاتا ہے تو ان کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے یہ بچوں کو بھی دینا ہو تو پھر جیسے دو دو چمچ کر کے دن میں چند مرتبہ دے سکتے ہیں تو اللہ نے چاہا ہر قسم کے بخار کے حوالے سے اس کو مفید پائیں گے پانی میں جوش دینا پڑھا گا ایک گلاس پانی میں تقریباً اس کو پکا لیا جائے ٹھیک پھر چھان کر اس کو جوش دینا پڑھا گیا جائے یہ جو چیزیں اس کو پھیک دیا جائے انشاءاللہ یہ اس حوالے سے مفید رہے گا باقی مزید تقریباً چیزیں ہو گئی ہیں صحیح اللہ پاک آسانی فرما پستر پر پشاب تھا وہ میں بتا دیتا اوٹنوں کے درد کا بھی تھا جی جی بہت سکتا بعض بچے جیسے بستر پر پشاب وغیرہ کر دیتے ہیں سب سے پہلے ان کے پاپڑ چپس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بند کروائی جائیں تاکہ ان کے میدے کا نظام ٹھیک ہو زیادہ چائے سے بچائیں اسی طرح تھنڈے پانی سے بچائیں اور ان کو چاول سے بچائیں یہ چند چیزوں کا پریس کریں باقی میں تین چیزیں لکھ دیتا ہوں یہ بڑوں کے لیے بھی مفید ہے بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں پشاب کی زیادتی یا آپ کہہ سکتے ہیں مسانے کی کمزوری جن بچوں کو یا بڑوں کو پشاب زیادہ آتا ہو تو وہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ فائدہ حاصلوں کا سب سے پہلے اس میں اکھروٹ مغز اکھروٹ اکھروٹ کا جو اندر کا گری ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے اور دوسری چیز ہے بہت ہی مزیدار یہ انشاءاللہ بنے گا اس کو بنا کے استعمال کروائیں اور ویسے بھی یہ آساب کے لیے پٹھوں کے لیے بھی مفید ہے نمبر دو اس کے اندر ہے کالے تل کالے تل نہ ملیں تو سفید تل بھی لے سکتے ہیں اور تیسری چیز اس کے اندر ہے ناریل کا پاودر پیسا ہوا ناریل یہ آپ نے لینا ہے یہ تمام چیزیں ہم وزن لینی ہے مثال کے طور پر پچاس پچاس گرام آپ لے لیں یا سو سو گرام لے لیں تینوں چیزوں کو آپ نے لے کر مقضی اکھروڈ کالے تل اور ناریل پاودر ان تینوں چیزوں کو آپ نے لے کر ناریل پاودر پہلے سے پیسا ہوا ہوتا ہے اکھروڈ اور کالے تل کو آپ پیس لیں کالے تل جب آتے ہیں اس میں دیکھا ہے کہ مٹی بغیرہ بہت ہوتی ہے اس کو آپ پہلے اچھی طرح ساف کر لیں اور اس کے بعد اس کو استعمال کیا جائے تو صبح پیس لیں اس کو ناریل پاودر تو پہلے سے پیسا ہوا ہوتا ہے تینوں چیزوں کو مکس کر لیں صبح شام ایک ایک چمچ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ جو بچے بار بار پشاپ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی فائدہ حاصل ہوگا اور جو بڑے ہیں جیسے مسانے کی کمزوری ہے بڑوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا اکھروٹ کالے تل اور ناریل کا پاودر آخری چیز جوڑوں کے درد کی حوالے سے حرث کر دیتا ہوں جوڑوں کے درد والوں کو سب سے پہلے چاول اور بڑے کا گوشت جو ہے ترک کر دینا چاہیے یہ ان کے لئے بہت ہی لقصاندے چیزیں ہیں اور کولڈنگ ہے آئس کریم وغیرہ کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو استعمال نہ کیا جائے اور اسگن ناغوری کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے یہ ہے باقی نمبر دو سرنجان شیری یہ آپ نے لینی ہے اور تیسری چیز اس کے اندر ہے اس کا نام ہے میتھی دانا اور چوتھی چیز ہے بادام بادام مقصد بادام نام طور سے جس کو بادام کہتے ہیں وہ بادام ایک اور بھی ہوتا ہے وہ بھی اس کو بادام ہی کہتے ہیں وہ درست پر لگتا ہے جو کراچی کے بادام ہاں کراچی والے بادام کہتے ہیں اس کو جو خوبانی سے نکر ہے اس کو بادام کہتے ہیں لیکن وہ جو جس بادام کی میں بات کرتا ہوں نا وہ بھی بادام مطلب درخت پر لگتا ہے سرخ رنگ کے پھل سرخ رنگ کے پھل سے ہوتے ہیں وہ کھائنا تو زبان وہ جامنی سے رنگی ہو جاتی ہے وہ اس طرح کی عجیب سا اس کا ذائقہ ہوتا ہے اس کو بادام کہتے ہیں اب پتہ نہیں ہے حقیقی بادام کیا ہے اس کو بادام کیوں کہتے ہیں یہ تو کسی ماہر بننے سے پوچھنا پڑے گا چلیں بارن اس کے جو گوجائن اوپر کھانے کے بعد جو گری رہ جاتی ہے اس طرح خوبانی میں اس کے گھٹلی کو اگر توڑتے ہیں تو بادام نکلتا ہے اسی طرح اس کی گھٹلی سے بھی بادام نکلتا ہے اس کے اندر چھے چیزیں ہیں تمام چیزیں آپ نے لینی ہے پچاس پچاس گرام یہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے بہت مفید چیز ہے جوڑوں کے درد کے حوالے سے ہاتھ میں ہو کمر میں ہو کہیں بھی درد ہو تو اس حوالے سے یہ بہت زیادہ مفید چیز ہے اسگن ناگوری نمبر دو سرنجان شیری اور نمبر تین ہے میتھی دانا اور نمبر چار مغزب ادام پھر اس کے بعد ہے اخروٹ اور پستا یہ تمام چیزیں پچاس پچاس گرام لے لیں انشاءاللہ ذائقہ بھی اس کا اچھا ہوگا اور پتھوں کے لیے جوڑوں کے درد کے حوالے سے کمر کے درد کے حوالے سے ہاتھ پیروں کے درد کے حوالے سے انشاءاللہ مفید ہوگا جوڑوں کے درد جو ہے ایک بہت وسیع یہ ایک موضوع ہے سب سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں بعض اوقات یہ چیزیں جیسے طاقت کے لیے بھی ہیں عام جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس کے لیے ہیں کوئی خاص وجہ ہیں جیسے ہاتھ پیر سوج گئے ہیں تو اس کا علاج مختلف ہوتا ہے بعض اوقات مہروں میں کچھ گیپ آ جاتا ہے اسی طرح سے جیل کم ہو جاتا ہے تو اور مختلف معاملات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سبب دیکھ لیا جائے عام جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ مفید ہے شوگر والے بھی اس کو لے سکتے ہیں نہیں بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا ان کے بھی پٹھے وغیرہ جسے کمزور ہو جاتے ہیں جسمانی طور سے کمزوری ہو جاتی ہے دماغی طور سے کمزوری ہو جاتی ہے تو شوگر والے بھی اس کو لے سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جسم کے اندر انشاءاللہ ان کے اچھا خاص فائدہ حاصل ہوگا مرحبا کریم ہم سب کو ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے آخری میں عرض کر دیتا ہوں موہ سے بدبو کے حوالے سے کسی نے کہا تھا تو سب سے پہلے یہی کہ مسواق شریف کا استعمال کیا جائے اگر کیڑا وغیرہ دانت میں لگ گیا ہے تو سب اس کا عراج کروا ہے وہ نکلنے کا ہے دانت یا اس کی فیلنگ ہوگی یا جو بھی ہے اس کا علاج کیا جائے اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ تھوڑی سی فٹکری 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 مختلف نام لیے جاتے ہیں یہ تھوڑا بارہ گرام لے کر اس کو ایک گلاس پانی کے اندر اس کو پکا لیا جائے یہ اچھی طرح سے اس میں پک جائے گی مکس ہو جائے گی تو پھر اس سے کلیاں کی جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے موہ کی بدبو وغیرہ اور موہ میں کوئی زخم وغیر ہوتے ہیں اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا جی ریڈی نہیں ہے ریڈی کیوں نہیں ہے یہ مجھے سلسلے کے بعد ضرور بتائیے گا کہ جب میں نے کہا بھی دکھایا تو ریڈی نہیں تھا آگے بڑھتے ہیں میں آپ کی کچھ میسیجز پڑھ لیتا ہوں ملکہ چلیں موضوع پر دوبارہ جو ہے واپس آ جاتے ہیں حافظ صاحب حضرت داتا گنج بکش